الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین رمضان المبارک کی کیا ہی بات ہے رمضان المبارک کا چاند جب نظر آتا ہے ہر دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے بڑا ہویا جوان سب مسجد کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں روزہ رکھنا ہوتا ہے اس کی تیاریاں کرتے ہیں چاند دیکھنے کی اپنی لذت ہوتی ہے اور امیر علیہ السنت دامت برکاتم العالیہ کس طرح چاند دیکھتے ہیں آپ کا اپنا ہی انداز ہے رمضان المبارک آتا ہے چند دنوں کا یہ مہمان ہوتا ہے امیر علیہ السنت دامت برکاتم العالیہ چاند کیسے دیکھتے ہیں آپ کے ساتھیوں کا آپ کے ساتھ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کا کیا انداز ہوتا ہے آئیے آپ کو چند مناظر دکھاتے ہیں آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مر جائے دل کھل اٹھے مر جائے دل تازہ ہوا ایمان ہے آمد رمضان ہے مرحبا یا ماہ رمضان مرحبا یا ماہ رمضان مرحبا یا ماہ رمضان تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان قیامت مبارک ہو رمضان المبارک کے آتے ہی نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے عبادت کا ذوق و شوق اپنے عروج پر ہوتا ہے نمازی مساجد کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں کوئی سی بھی نماز ہو مساجد الحمدللہ بھری ہوئی نظر آتی ہیں الحمدللہ عزوجل عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ کا اعتقاف بھی ہوتا ہے اور عاشقان نمازان پورے پورے مہینے کے لیے فیضان مدینہ تشریف لے آتے ہیں یہ اعتقاف ہزار اسلامی بھائیوں پر مشتمل ہوتا ہے ان اسلامی بھائیوں کے رہنے کا ان کے دیگر معاملات کا احتمام یہ بھی ایک پورا کام ہے یہ احتمام کیسے ہوتا ہے یہ تیاریاں کیسے ہوتی ہیں ان کے لیے کس انداز سے مدنی مرکز اپنے اسلامی بھائیوں کو لے کر ان کے لیے احتمام کرتا ہے آئیے آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں وہ احتمام جو مدنی مرکز میں موتقیفین کے لیے ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہر سال پورے ماہ کا اعتقاف کا سلسلہ ہوتا ہے تو ظاہر ان کے انتظامی حوالوں سے ہمیں بہت سارے معاملات یہ پورے کرنے ہوتے ہیں سنت کی بہرائی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں لمحات مسیرت ہے دیوان بڑے خوش ہے لمحات مسیرت ہے دیوان بڑے خوش ہے کیوں جھومے نہر بھائی فیضان مدینہ میں کیوں جھومے نہر بھائی فیضان مدینہ میں امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے علیہ السقادری امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے ساتھ اعتقاف کرنا کون نہیں چاہتا ہے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے عاشقان رمضان امیر اہل سنت کے ساتھ پورے ماہ کے اعتقاف کے لیے آ جایا کرتے ہیں اور ان کے انتظامات بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں امیر اہل سنت کے ساتھ اعتقاف کرنے کے لیے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں پنجاب خانیوال سے یہاں پر اعتقاف کرنے کے لیے آئے ہوں میں قائدہ بھم یونوسی نواب شاہ سے میں پنجاب سے میں ملیر سے آئے ہوں سفورہ گھر مچھر کالر سے جمجم نگر حیدراباد مرکز الولیالہ راول پنڈی سے گجنام والا پنجاب سے ان ہزاروں مو تکیفین اسلامی بھائیوں کے لیے کسیر کھانے کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے ہمارے گھر میں دو چار مہمان آ جائیں تو ہمیں ان کے انتظامات کے لیے وقت دینا پڑتا ہے کوششیں کرنی پڑتی ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے انتظام اور یہاں پر ہزاروں مو تکیفین کے لیے کھانا بنانا پھر اسے تقسیم کرنا یہ پورا ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ کھانا کیسے بنایا جاتا ہے یہ کیسے تقسیم ہوتا ہے آئیے کچھ اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں فائزان رمضان فائزان رمضان 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 فائزان رمضان رمضان فائزان رمضان گھر کی افتاری تو صافظر ایک گھر ہے لیکن یہاں پہ الحمدللہ باپا کے قدموں میں مزہ ہی کچھ اور ہے گھر میں ترہ ترہ کے کھانے ہوتے ہیں وہ کھانے کے بعد نماز پڑھنے بھی مشکل ہو جاتی ہے گھر میں ہم ہوتے تھے سیری کرتے تھے تو اتنا کھاتے تھے کہ نماز کے لیے نیچے بھی نہیں ہوا جاتا تھا اور یہاں پر الحمدللہ تھوڑا کھا رہے ہیں بڑے سکون سے بڑے مزہ آ رہے ہیں کنکھوں کی ہوا کو چھوڑ کر آپ اس گھرمی میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے کیا بجاہ ہے اندر تو اینے محصید ہے اور یہاں لوگ باہر بیٹھے ہیں باہر پڑھائیں محصید ہے تو اس لئے باہر بیٹھ کے تو یہاں پر سہری کر رہے ہیں وقت کی طرف سے ہمیں اچھی افتاری مل رہی ہے ماشاءاللہ کبھی بریانی ہو رہی ہے وہ کبھی مرگا ہوتا ہے اعتقاف کرنے کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے کہ کچھ سیکھیں کچھ عمل کریں کچھ عبادت کریں کچھ رب کو راضی کرنے کا سامان کریں یہاں پر جو تربیتی اعتقاف ہوتا ہے اس میں تقریباً اکثریت نوجوانوں کی ہوتی ہے وہ آتے ہیں کس جذبے کے ساتھ کہ یہاں پر آ کر ہم سنتیں سیکھیں قرآن پاک پڑھنا سیکھیں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں مناجات کریں یہ کیا سیکھ کر جاتے ہیں یہاں سے انہوں نے کیا سیکھا یہ کیا تربیت انہوں نے پائی اور امیر علیہ السنت دامت برکاتہ ملالیہ کے مدنی مذاکروں سے انہیں کیا کچھ ملا آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر آ کر کیا سیکھا ایک نرمی اور محبت والا دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے یہ روزہ رکھنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے سلام کرنا سیکھ کے مجھے عادت تھی زیادہ بولنے اسی تقاف کی برکت سے الحمدللہ عزوز کفلے مدینہ کی ترقیب الحمدللہ عزوز مضبوط ہو رہی ایک چپ سو سک اس نے میرے اندر بہت سی تبدیلیاں لائی اور وہ طریقے ملے جس کے ذریعے سے میں گناہوں سے دور رہ سکتا ہوں تقاف کی بہت برکتیں ہیں مدنی مذاکرے کے ذریعے اور حاج صاحب کے بیان کے ذریعے ہم نے بہت سارے علم دین حاصل کی باج اماد نماز پڑھنا اعتقاف کی برکتیں لوڑنا بدنگائی سے بچنے کا موقع ملا یہ ہے کہ بندہ گیترنگ سے بچاوا ہے دوستانہ محول سے بچاوا ہے گالی گلوچ سے بچاوا ہے لوگوں کی جو دلازاری کرتا تھا پہلے میں اب وہ الحمدللہ انشاءاللہ میں نے ان سب سے فون پر بھی معافی مانگ لی ہے اور یہ ہی سکھا ہے کہ آئندہ کسی بھی بندے کی دل کی آزاری نہیں کر مجھو یہاں پر میرے دوست اللہ ہے فرس ٹائم آیا میں پہ اسے دن میں یہ نماز پڑھنا بھی نہیں یادی دی الحمدللہ میں نے یہاں پر سکھی دن راہ یہی سوچتے ہیں پچھلے دن کے کتنی گناہوں میں گزاری الحمدللہ یہاں آنے سے پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں تاجد بھی یہاں پڑھتے ہیں صلات و تصویح بھی پڑھتے ہیں فرس نماز نہیں پڑھتے تھے یہ آپ کا فیض ہے یہاں کے تاجد گزار بنا دیا ہے صلات و تصویح پڑھنے والا بنا دیا ہے علم دین الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملنے نماز کا طریقہ ملنے ہے پریٹیکل سیکھنے کو اور باپا کے مدنی مذاکروں میں الحمدللہ مسائل ہمیں ایسے سیکھنے کو ملیں جو سننے میں بھی نہیں آتے کبھی میں یہ سمجھ رہا تراستے میں کہ پتہ نہیں میں جاگوں گا کیسے سونگا کیسے الحمدللہ ہر طرح میں سکون سکون نظر آ رہا ہے جھوٹ بنا چھوڑ دیا لوگوں کی دل ازاری نہیں ہوت کرتے میں نے دعائیں سیکھے کھانے گے پینے گے غسل کھانے گے آنے جانے گے ہم تھے گھر میں روزہ رکھتے تھے لیکن نہ زبان کا روزہ نہ آنگ کا روزہ نہ کان کا روزہ نہ آت کا روزہ لیکن ہم یہاں پہ آئے تو میں تو کہتا ہوں کوئی ہاں آنا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مصر میں گئی ان کا وزن کتنا تھا عمر کتنی تھی باپا کہ جب سمجھ مذاکرے شروع کی ہیں سننا گانے پہلے بہت سنتا تھا گانے چھوڑ دیا میں نے الحمدللہ اتنی عمر ہو گئی ہے انیس سال بیس سال تو اتنی دیر میں کچھ نہیں سیکھا ہی یہاں پہ آگئی اتنا کچھ سیکھ لیا کہ ساری عمر بھی لگتے رہے تو نہیں سیکھ پاتے تھے جو سربیت کاف کے لیے آتے ہیں کافلے میں چلے جاتے ہیں غیبہ چولی وغیرہ وغیرہ میں بہت کرتا تھا حضرت صاحب بار بار توبہ اس سے کروا دے تھے اور میں اس سے توبہ کی جو ساٹھ سال میں ہم نے حاصل نہیں کیا وہ چھے دن میں حاصل کیا میرے خواہل میں ہمیں کھانا سکھا دیا بھائی برت مسلمان ہیں ہم نے دیکھا باپ دادا نماز پڑھ لیا ہم بھی نماز پڑھنے لگے ہماری نمازیں صحیح کتنی ہوئی ہیں ہم جو ابھی تک روزے رکھتے رہے کہ بس ادان ہو رہی ہے کھاتے رہے جی کھاتے رہے ایک علوم ہے ہر چیز کا روزہ رکھ لیا صبح رکھ لیا شام کو کھول لیا ادان ہو گئی روزہ بند کر لیا ادان ہو گئی روزہ کھول لیا پتہ ہی نہیں ہے روزہ کی ٹائمنگ کیا ہے جو کچھ بھی ہمیں یہاں مل رہا ہے وہ الفاظوں میں نہیں ہے ہمارے جہاں آگے مجھے پتا چلا کہ اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھنے سے ایک حاج اور عمرہ کا سواب ملتا ہے مدری چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کس منظم انداز سے معتقفین کے لئے کھانا بنایا گیا انہیں کھانا تقسیم کیا گیا ظاہر ہے معتقف تو مزید میں ہی کھانا کھاتا ہے یا فنائے مزید میں انہیں بھی فنائے مزید میں کھانا پیش کیا جاتا ہے کھانے کے بعد ظاہر ہے کچھ نہ کچھ آلودگی بھی ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ صفائی بھی مسجد کو درکار ہوتی ہے یہ صفائی کیسے ہوتی ہے مسجد کے تقدس کو کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے اس میں کیا عملہ کس طرح کام کرتا ہے اور کسی بھی قسم کی آلودگی اور بدبو سے مسجد کو بچانے کے لیے کس طرح سے ہمارے اسلامی بھائی خدمت سر انجام دیتے ہیں آئیے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجئے فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 یہاں پہ خود دیکھ سکتے ہیں ابھی ابھی یہاں پہ کافی سرائم بھائیوں نے سہری کیا ہے لیکن ابھی دیکھ لو بلکل ایسے لگ رہا ہے نواز پڑھیں گا بھی یہاں پہ لوگ اوری طور پہ سفائی ہو جاتی ہیں گھاروں سے زیادہ سفائی ہے جہاں پہ میں تو یہی دیکھ رہا ہوں صفائی لوگوں کو یہاں آکے سکھنا چاہیے کہ صفائی کیسے ہوتی ہے حدیث شریف میں ہے صحبت اثر رکھتی ہے یقیناً برے دوستوں کی صحبت برائیوں پر اُبھارتی ہے انسان برے کام کرتا ہے رمضان سے پہلے بہت سارے برے کام مندے سے ہوتے ہیں گناہوں کے کام ہوتے ہیں اور رمضان کے بعد بھی کئی پلاننگز ہوتی ہیں کہ یوں کریں گے یوں کریں گے لیکن جب عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں ایک معتقیف آتا ہے تو وہاں پر آ کر اس کا کیا ذہن بنتا ہے اس کا ذہن کیسے تبدیل ہوتا ہے کیسے اچھائیوں کی طرف اس کا ذہن بنایا جاتا ہے نیکیوں کی طرف اسے رغبت دلائی جاتی ہے اور ان کا ذہن کس طرح اچھا ہو جاتا ہے نیک ہو جاتا ہے پارسائی کی طرف آ جاتا ہے آئیے کچھ تاثرات آپ کو اس حوالے سے معتقیفین کے سناتے ہیں کہ یہاں پر آ کر ان کو کیا جذبہ ملا مگر الحمدللہ یہاں رمضان اتقاف گیا ہے تو اب یہ نیت ہے کہ کافلہ کروں گا پہلے ہم لوگوں کا ذہن یہ ہوتا تھے کہ رمضان آ گیا ہے سیری سے پہلے کرکٹ کھیلنی ہے سیری کے بعد دوستو یاروں کے ساتھ گلی کچھوں میں چوراؤں پر بیٹنا ہے لوزہ ختم ہونے کے بعد تو ہمیں ہوج بھی نہیں ہوتا تھا کہ رمضان ہے راتوں میں کرکٹ وغیرہ کھیل کے وقت ضائع کرتے ہیں یہ ہمارے باپا کی کرامتی سمجھے کہ ہم نوجوانوں کو وزید میں لاکر بٹھا دیا وہ بھی ایک ماہ کے لئے پہلے ہم جھوٹ بولتے غیبت کرتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں تیسل ہم گا لیکن اب ماشاءاللہ ہمیں اسلام کی پتہ چلائے داری کی بینیت کی آئے یہاں اتقاف میں آنے سے پہلے ہم کافی گناہوں میں مقتلع تھے مدنی چینل پر اس کے اشتخارات وغیرہ دیکھیں کہ یہاں پر اتقاف ایک ماہ کا کروائے جاتا ہے اور یہاں پر آئے ہیں اللہ کے فضل کرم سے ہم گناہوں سے دور اور ڈیلی توبہ کرواتے ہیں باپا جانی رمضان مبارک ہم نے یہی پایا ہے یہ اتقاف کی برکت ہے نفل نماز کے لئے بھی میں اٹھا ہوں پہلے کی جو میری جو لائف تھی نا ہر کسی سے لڑتا تھا چگڑتا تھا کچھ سمجھ نہیں آتا تھا ہر کسی سے لڑتا تھا کام کے معاملے میں گھر میں بس یہاں آکے یہاں کا ماحول دیکھا اخلاق بہت اچھا لگا اور یہاں کے بات کرنے ہر کسی کا انداز بہت اچھا تھا ماشاءاللہ سمباہ کو نوشی گیا تھا چاری نکل گیا در بیٹھ گیا انہوں نے تسلاہ کری دی دو سگریٹ کی آدم نکل گیا ہماری ماشاءاللہ سے باہر تو ہم گناہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ایک بیوزرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں اور سب سے بڑے گناہ آپ کو پتا ہے کہ خیبت ہے چگلی ہے جس طرح بابا جان ہمیشہ فرماتے ہوتے ہیں کہ خیبت کے اور چگلی کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی تو انشاءاللہ ہماری جنگ جاری رہے گی اس وقت گھر پہ ہوتے تو عید کی شوپنگوں میں ہوتے ہیں باہر مارکٹوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں یاشیاں کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں تفریح کر رہے ہوتے ہیں تو آفیس کے فگروں میں لگی اور تو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں غفلت باری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں میڈیکل کی ضرورت انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے جہاں پر ہزاروں موتقفین اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتقاف فرماتے ہیں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انداز سے بیمار بھی ہوتے ہیں کبھی پیٹ میں درد کبھی سر میں درد کچھ نہ کچھ بیماری انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے ان کے لیے پیرا میڈیکل اسٹاف کا ہونا بھی ضروری ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ اسٹاف کس طرح کام کرتا ہے ان کے لیے کس طرح شفا خانے کی ترقیب بنائی گئی ہے ان کے لیے کس طرح ریسٹ ہاؤسز بنائی گئے ہیں اور ہمارے مجلسے دعوت اسلامی جہاں مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے وہیں ایک شعبہ مجلسے طبی علاج بھی ہے مجلسے طبی علاج مجلسے طبی علاج کے تحت ہزاروں مدین کا علاج فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ میڈیگل پہ اپنا تھوڑا چیک اپ کروانے کے لیے آیا تھا دادوں میں درد ہے سینہ مینا جام مجھے بی پی لو ہو رہا ہے بی پی لو آرہا گھبرات بہتر لگ رہی ہے لیٹجی سے ہو رہی ہے گھٹنے میں پیٹ پیٹ درد ہوتا تھا اور جوا دی گھر میں بہت زیادہ جس طرح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موتقف نمازوں کی پابندی کرتا ہے جماعت سے ہر نماز پڑھتے ہیں عشر کو چاشت کی پابندی تحجت کی نماز تو سحری افتاری میں عبادت کا ذہن تلاوت کا ذہن امام بان لیا جب اعتقاف میں مدنی بہارے ہوتی ہیں یہاں سے مزید اچھی نیتوں کا جذبہ بھی ملتا ہے کہ بہار جا کر بھی ہمیں اسی انداز میں بھ مدنی مدنی چوگلی یہ ایسی گیبتیں ادھر سے ختم کر کے جائیں شوال مکرم میں تین دن کا مدن کافل میں سفر کروں گا اپنے دل کے ساتھ یہ عید کیا ہے کہ انشاءاللہ کبھی روزہ جونسینہ وہ نہیں چھوڑ نماز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن یہاں بھی الحمدللہ اتنا پتہ چل گیا ہے کہ نماز کس طریقے کے ساتھ پڑھنے ہی ہے پورے لوگوں کی صوبت سے بھی بچے ہوں گا انشاءاللہ کبھی نہیں لڑوں گا داڑی بھی رکھیں گا انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میرے دو بیٹے الحمدللہ میں ان کو بھی باپا جانی کسی محول میں دھالنا چاہتا ہوں میں نے یہ عید کیا ہے کہ انشاءاللہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا جھوڑ بولنے کی عادت کافیت تک تھی وہ پہ نکل گئی ہر ہفتے کو جو استعمال ہوگا انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے اپنے دل میں یہ عید کا لیا ہے کہ انشاءاللہ ہر رمضان میں میں یہاں پہ اگر اتقاف کروں گا بارہ مہا کافلہ کی نجات پہ کی سچی توبہ کہہ لیے گناہوں سے دھاری وغیرہ رکھنے کی نیت کی انشاءاللہ چاند رات کو کافلے میں جاؤں گا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا دھاری مبارک رکھوں گا بابا جی کے بیان سے سب سے اڑی چینجنگ یہ ہے کہ میں پانچ وقت کا نوازی ہو گیا ہوں اور دھاری مبارک سجا لیے میں نے انشاءاللہ دھاری رکھنے کی نیت کر لی ہے انشاءاللہ میں ایک مٹھی دھاری سنت کے مطابق رکھوں گا اور انشاءاللہ نیت کی اگلے سال بھی بابا جی کے کرم سے یہاں اتقاف کرنے کی نیت ہے انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک پانی ہے وارٹر سپلائی اس کے پورے پورے محکمے ہوتے ہیں پورے پورے شعبے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں پانی کے لیے ہم کیا کیا جتن نہیں کرتے بورنگز کا استعمال تو الگ الگ انداز جگہ جگہ ہوا کرتے ہیں کوئی مسجد ہے جہاں پر پچاس ساٹھ سو دو سو نمازی آتے ہیں تو وہاں پر اس سے مزید بہتر انتظامات کیے جاتے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزاروں اسلامی بھائیوں کا جب اتقاف ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پانی کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے ہزاروں کے لیے پینے کا پانی تو پھر ان کے وضو کے لیے پانی پھر ان کے غسل کے لیے اگر ضرورت پڑے تو پانی یہ سارے انتظامات کیسے ہوتے ہیں اتنا پانی کہاں سے فراہم کیا جاتا ہے ان کے لیے کس سسٹم سے پینے کا پانی صاف سترہ پانی انہیں دیا جاتا ہے کہ ان کا وضو ان کا غسل اور ان کی عبادتیں درست انداز میں ہو یہ نظام کیسے چلتا ہے اس کے بھی کچھ مناظر آپ کو پیش کرتے ہیں فائزانِ رمضان فائزانِ رمضان فائزانِ رمضان 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 فائزانِ رمضان الحمدللہ فائزانِ مدینہ میں لائن سے پانی تک کھیسنے والی چھے موٹے لگی ہیں جو مختلف اوقات میں چلتی ہیں اور فائزانِ مدینہ میں دھائی لاکھ گیلن کا ٹینگ ہے اور یہ جو مقاطب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مقاطب جو ہے ٹینگ کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور ان مقاطب کے نیچے جو ہے فائزانِ مدینہ کا دھائی لاکھ گیلن کا ٹینگ موجود ہے رمضان 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 فائزانِ رمضان 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 فائزانِ رمضان اضافہ ہوتا ہے اگر ہمیں ایک فٹ پانی چاہیے تو پانچ ہزار گیلن کے بارہ ٹینکر کی ضرورت ہوگی جب بارہ ٹینکر فائزانِ مدینہ میں پانچ ہزار گیلن کے آئیں گے تو ہمارا پانی ایک فٹ بڑے گا اور جو ہے اتنے وسی ٹینک ہونے کے باوجود بھی جو ہے تین فٹ چار فٹ پانی روزانہ کا ہمارے استعمال ہو رہا ہے ہم نے پہلے ٹینک دکھایا تھا وہ ٹینک جو تھا دھائلہ گیلنگا تھا اور یہ بورنگ کا جو سٹور ہم پانی کرتے ہیں یہ بائیس ہزار پانچ سو گیلن پانی سٹور کرتے ہیں بورنگ کا جو پانی ہے یہ واش روم میں استعمال ہوتا ہے اور وضو خانے کی ایک دو لائن میں کہ ایمجنسی کے اندر جو ہے اگر جو ہے گورنمنٹ کی لائن میں پانی نہیں آئے اور وارٹر ٹینکر بیوزلی کے لوگ شیڈنگ کے ویسے وارٹر ٹینکر کی سپلائی بھی نہیں ہو رہی ہے تو یہ بورنگ کا پانی جو ہے وہ استعمال وضو خانے میں کچھ اور مکمل واشو میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے کافی گرمی اور گرمی کے وجہ سے یہ پانی تھنڈا پی الحمدللہ سکون کافی ملا باپا کی نگلی میں آئے ہیں تو تھنڈا پانی بھی مل رہا تھنڈے پانی کی مشین لگائی ہوئے تھنڈا پانی ہی ہے گلچی میں اس کے باوجود پانی نہیں مل رہا پانی تھنڈا الحمدللہ مددر میٹھا پانی لیکن فیدان مدینہ کے اندر پانی کی کمی ہم نے محسوس نہیں کی پانی کی کوئی پریشانی نہیں ہے کسی چیز کے لئے پریشانی نہیں ہے بہت جو سہولت ہے پانی کی پانی کی کوئی تکلیف نہیں ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ اتنی سولت دی جائے ہمیں پانی کی کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تل کو گلاب کے پھول میں رکھ دیں تو وہ بھی گلابی ہو جاتا ہے جہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اعتقاف میں ہزاروں اسلامی بھائی ایک اچھے ماحول میں آ کر تبدیل ہونے لگتے ہیں کچھ نہ کچھ مدنی انقلاب آنے لگتا ہے یہ ایک خود مدنی بہار ہے وہیں پر بعض اوقات ایسی انہونیاں بھی ہوتی ہیں عجیب کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بظاہر اقل میں نہیں آتی ہیں بعض اوقات تو ایسا کرم ہوتا ہے کہ دیوانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے کسی کو شیخ عبدالقادر جلانی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زیارت ہو جاتی ہے بعض اوقات کسی بیماری کا شکار اسلامی بھائی آتے ہیں اور وہ اچھے ہو جاتے ہیں کسی کے نگاہ کرم ان پر پڑ جاتی ہے کسی کی صحبت انہیں کسی بیماری سے نجات دلا دیتی ہے کسی کی دعا ان کے لیے فائدے کا سبب بن جاتی ہے ایسی کئی مدنی بہاریں آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں آئیے کچھ اس بار کے اعتقاف میں پیش آنے والی مدنی بہاریں جو اسلامی بھائیوں نے خود بیان کی ہیں آپ کو سناتے ہیں میں یہاں پیش آنے والی مدنی آنے سے پہلے میری شدید طبیت بہت غراب تھی آٹھ سے نو دن سے میری اچھکیاں بند نہیں ہو رہی تھی پیٹ میں سے ڈاکٹروں کو علاج کر آیا بہت علاج کر آیا حاکیموں کو علاج کر آیا سبوں کو سمجھ میں جائے رہے کیا ہے دمائیوں سے خود میں تنگ آ گیا تھا پھر میرے علاقے کے سلامی بھائیوں نے ذمہ داروں نے کہا کہ آپ تیس دن کا اعتقاف کر لیں مانے جا کے آپ کا انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو جائے گا تو میرا دوسرا دن ہے میں آ جگا ہوں پھر میری ایک بیش کیا بھی دکنی آئی ہے میں نے سنا تھا یہاں پر آکے یہ کین منہ کے تقدیریں بدلتی ہیں الحمدللہ میں نے آکر یہاں پر دعا کر اللہ کا فضل ہے آج میری گھر والا سے بات ہوئی کہ جو میں نے ادھر آکے دعا مانگی الحمدللہ اللہ کا فضل سے مرشد کے دن سے وہ میری دعا بھی قبول ہوگی ہم نے اپنی والدہ سے بہت زیادہ لڑائی کی ان سے کہا کہ ہم آپ سے الہدہ ہو جائیں گے سات سال پہلے والدین سے جدار ہوتے اللہ کی رحمت سے اب ہم ایک ساتھ ہیں اور خوش ہیں اسلامی بھائیوں کی برکت سے ہم ابھی آپس میں محبتیں کبھی دور نہیں ہوں گی یہ سب برکت حضرت صاحب کی ہے پچھلے سال آیت میں نے داڑی کی نیت کی تھی ابھی تک داڑی موجود ہے میں نے وعدہ کیا کہ داڑی نہیں کٹے گی مجھے دونوں گردوں میں تکلیف ہے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا یہاں آنے کے بعد آج تیس سر آدھینے میں مکمل بیٹھتا ہوں ساری رات میرے پاؤں میں موچ آئی ہوئی ہے لیکن جب مدری مذاکرے میں بیٹھتے ہیں تو اپنا درد و پاؤں کا درد بھول جاتے ہیں پہلے اسی لڑکوں میں بیٹھتا تھا ایک دعا میں نے بندی چینل لگایا بابا نے دعوت دی کہ آجاؤ بارو روی والد کا مہینہ تھا کہ آجاؤ فیضان مدینہ پھر میں گاڑ اٹھا کے ادھر آئے گیا میرے کو یہاں بڑا مزایا پھر جب میں مدینہ میں بیٹھتا تھا تو پھر میرے کو نہ محبت سے ہوئی لگ گئی پھر میں گربہ چینل لگ گیا پھر میں تو طبیعت خراب ہوئی طبیعت خراب ہوئی نا تو ہمیں قرنگی چاند نمبر پہ رضا مزید تعویز لینے گیا تو نے یہاں کہا رو کا میرے کو ورد کرنے کے لیے سو دفر نماز کا پڑھنے کے لیے دیا پھر میں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو اسی رات میرے کو بابا کی خواب میں زیارت ہو گئی جب میرے کو زیارت ہوئی تو دوسرے دن اٹھ کے میں نے داڑی کی نیت کر لی الحمدللہ بابا کو خواب میں دیکھ کر میں نے المدلب داڑی سجا لی ہے